بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹھا جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر ریٹ کے مطلق ہی بات کر لیں گے اور ڈالر ریٹ بھائی آج دو سو چوراسی روپے تقریباً دو سو چوراسی روپے ہو چکا ہے یعنی کل کی نسبت مزید پندرہ پیسے پندرہ سے بیس پیسے وہ رہے ہیں مزید آج کام ہوا جو کہ روز ہو رہا ہے پیسوں کے حساب سے بیس تیس ایسے پیسے کام ہو رہے ہیں روز ڈالر میں اور ریال کے اوپر بھی اس چیز کا ویسے اثر ہوتا ہے اور اگر ہم ریال کی بات کریں تو بھائی آپ کو پہلے میں ایکسچینج ریٹ آج کا دکھانا چاہوں گا اچھا ایک بات میں یہاں بات بولو جی اس ویڈیو کے دو تین گھنٹے کے بعد ایک ویڈیو لگانے والا ہوں ضرور دیکھئے گا ہر جو میں رات کو ہماری ویڈیو ہوتی ہے اس میں ہم تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ ریال ابھی بھیجنے چاہیے روکنے چاہیے یا کیا معاملات ہیں برحال آج کا اوپن مارکیٹ کا ریٹ آپ کو میں دکھا دوں جو کہ ساکھ میں دکھا رہا ہوں بھائی میں ایس اے آر سعودی ریال اس کا ریٹ نہیں ہے پجتر روپے پچیس پیسے کل تقریبا پجتر روپے چالیس پیسے تھا آج پجتر روپے پچیس پیسے پاکستان میں پاکستان میں اگر آپ ایکسچینج کرنے چاہتے ہیں پاکستانی ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں میں اور تقریبا پندرہ پیسے کی آج گراورٹ دیکھنے کو ملی از ہاں اوپن مارکیٹ میں بھی اگر آپ لینا چاہ رکھے ہیں تو پھر آپ کو چھتر یا ساڑھے چھتر کے راؤنڈ میں پاکستان سے ملے گا اگر بات کریں ہم درہم کی تو یہ بھی آپ کو میں شورٹ سارے ستتر روپے میں بھائی درہم لیا جا رہا ہے ستتر روپے یعنی کہ ریال کی نسبت آپ ہو رہے ہیں درہم میں بھائی بہتری ہی ہوتی ہے اچھا جی مختلف بینکوں کے حساب سے بھی بات کر لیتے ہیں ان میں ہم میں آپ کو ایکسچینج ریٹ پہلے بھائی آج کا بتا دوں ایک پجتر روپے پچیس پیسے پر ایکسچینج ریٹ بھی آ چکا ہے اور بائیس روپے بائیس پیسے انڈیا ہے انتیس ٹکے چونتیس پیسے بنگلہ دیشی ٹکا ہے مختلف بینکوں کے حساب سے بھی بات کر لیتے ہیں ان میں تحویل راجی راجی بینکی اگر ہم بھائی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ رہا پجتر روپے دو پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ میں فیس بتاتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بینک فیس کاٹ رکھے ہیں بہت سے بینک ابھی فیس نہیں کاٹ رکھے ہیں کل ولی اگر جن بھائیوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو اس کے نیچے بیشمار کمنٹ آئے ہوئے تھے آپ بھائیوں کے کہ بھئی فلاں بینک فیس نہیں کاٹ رہا ہے فلاں بینک فیس نہیں کاٹ رہا ہے تو وہ ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے لیکن یہ محدود مدد کے لیے ہوتا ہے لائف ٹائم کے لیے وہ فیس نہیں بند کرتے ہیں ایک عصے کے لیے بند کرتے تھے ہیں پھر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں آگے بات کریں جی اگر ویسٹن یونین کی تو ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے چودہ پیسے دس سترہ اور تیش ریال فیس کے ساتھ منیگرام کی بھائی بات کریں تو منیگرام آج کا ریٹ پجتر روپے دو پیسے دے رہا ہے دس سترہ اور تیش ریال فیس کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کہ ای این بی بینک سے آپ بھیجنا چا رکھے ہیں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ پجتر روپے دس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر آپ ایس ٹی سی پے سے سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھئی ایس ٹی سی پے کا آج کا ریٹ پجتر روپے آٹھ پیسے ہے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی بھئی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے تیرہ پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بھائی سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو انجاز بینک آج کاریڈ دے رہا ہے پجتر روپے سات پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اور اگر ہم بات کریں کوئک پیہ کی تو بھائی کوئک پیہ کا آج کاریڈ پجتر روپے بارہ پیسے رہا دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ باغی ڈٹیل اس ویڈیو کے بعد میں دو تین گھڑے کو آج ویڈیو لگا دوں گا اس میں ریال کے متعلق ڈٹیل سے بات کر لیں گے